ماملہ یہ ہے کہ بڑوں کی بات کرنے کے لیے تھوڑا ہی سا صحیح اس لیے ہم لوگ آتے ہیں کہ ان بڑوں کی بات کرنے میں کم سے کم اس ریجسٹر میں ہمارا نام لکھا جائے کہ جو ریجسٹر اللہ کے حضور میں پیش ہوگا کہ اے اللہ یہ تیرے نیک بندوں کا تذکرہ کیا گا تیرے ولیوں کا تذکرہ کیا کرتا تھا اور جب ان سے نور السباہ تھا تو اس وقت ہے نور السباہ کے عرص میں یہ اتنے لوگ سننے والے آئے تھے اور یہ بولنے والوں میں یہ بھی تھا ولیوں سے محبت کرنا یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے حضرتِ ابراہیم ادھم بلخی حضرتِ ابراہیم ادھم بلخی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سلسلے چشتیا خواجہ غریب نواز کے اوپر کے پیروں میں آتے ہیں پہلے وہ بادشاہ تھے ایک جگہ کے حاکم تھے اپنے درباہ اپنے محل میں سو رہے تھے بلکل آراستہ محل آلی شان محل اس میں رات کو سو رہے تھے سوتے ہوئے میں کچھ آواز ہوئی ان کے بیڈ روم میں جہاں وہ سو رہے تھے نین ٹوٹی تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بیڈ روم میں بڑے بڑے ریئیسٹر رکھ کر کے اس میں کچھ لکھ رہے ہیں بڑے حیران ہوئے کہ یہ تم میرے بیڈ روم میں کیسے آگئے اور یہاں کیا لکھ رہے ہو بادشاہ کے ہاں آگئے یہاں کیا لکھ رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم لوگ اللہ والوں کا نام لکھ رہے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں جن کے دل میں عشقِ الٰہی ہے ان کا نام ہم لکھ رہے ہیں تو ابراہیم ادھم بلکی نے کہا کہ تمہارے ریئیسٹر میں میرا نام بھی ہے کہیں پر کہا کیا نام ہے تمہارا نام بتایا ریئیسٹر کے پہلے پیس سے لے کے آخری پیس تک فرشتوں نے پورا پڑھا کہا کہ نہیں تمہارا نام نہیں ہے میرا نام نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں پھر بھی میرا نام نہیں ہے بڑا افسوس ہوا رات گزری دن بر بہت بے چین رہے پھر دوسری رات آئی سوئے پھر آدھی رات کو نین ٹوٹی تو دیکھا یہ کہ پھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں کچھ آج بھی لکھ رہے ہو کہا کہ ہاں آج جو کل لکھ رہے تھے آج وہ نہیں لکھ رہے ہیں تو آج کیا لکھ رہے ہو آج ہم لکھ رہے ہیں یہ کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے ان کا نام لکھ رہے ہیں دیکھو میرا نام ہے کہ نہیں فرشتوں نے ریجسٹر پلتا کہا کہ آپ کا نام تو سب سے پہلے ہے ایک نمبر پہ لکھا ہوا ہے یعنی اللہ تعالی آپ سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت اس لیے کرتا ہے کہ آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں آپ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں اللہ کے ماننے والوں کو مانتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو مانتے ہیں اس لیے اللہ آپ کو مانتا ہے اب یہ بتائیے کہ آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نا تو یقین رکھئے کہ جو اللہ والوں سے محبت رکھ رکھتا ہے اسے اللہ تعالی چاہتا ہے اللہ تعالی مانتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ان محبت کرنے والوں ہی کے لیے بہت کچھ کیا ہے جب روزِ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جمع کیا اس وقت تک انسان پیدا نہیں ہوئے تھے حضرت آدم بھی کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ انی جائل فی لرزِ خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کہا زمین میں خلیفہ فوراں فرشتوں نے کہا کہ اتا جلو فیہا مئی افسدو فیہا ویسفِ قدمہ ونینو نصبہ بےہم دیکھا ونقدس اللہ کے اے اللہ تُو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو جا کے زمین میں فساد کرے گا زمین میں نافرمانی کرے گا جو زمین میں جھوٹ بولے گا جو زمین میں فترہ کرے گا جو زمین میں قتل و غارتگری کرے گا جو زمین میں تیرا حکم نہ مانے گا جو زمین میں تیرے نیک بندوں کو قتل کرے گا اور شہید کرے گا اے اللہ تُو زمین میں ایسوں کو خلیفہ بنا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انی آلم و مالات عالمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب ایک سوال پیدا ہوا کہ کون سی چیز ہے کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے فرشتوں تم نے جب زمین پہ انسان کو دیکھا تو فیراؤن کو دیکھا تم نے جب زمین پہ دیکھا انسان کو تو نمرود کو دیکھا تم نے جب زمین پہ دیکھا انسان کو تو شداد کو دیکھا تم نے جب زمین پہ دیکھا انسان کو تو حامان کو دیکھا تم نے جب زمین پہ دیکھا انسان کو تو ابو جہل کو دیکھا تم نے جب زمین پہ دیکھا انسان کو تو ابو لہب کو دیکھا تم نے جب زمین پہ دیکھا انسان کو تو یزید کو دیکھا لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم نے ان کو دیکھا ہے جب تم نے ان کو دیکھا ہے تو میرے ابراہیم کی خلط کو کیوں نہیں دیکھا میرے اسماعیل کی زبیہیت کو کیوں نہیں دیکھا میرے عیسیٰ کے تکلم عیسیٰ کے دم کو کیوں نہیں دیکھا میرے موسیٰ کے تکلم کو کیوں نہیں دیکھا میرے محبوب کی محبوبیت کو کیوں نہیں دیکھا میرے ابو بکر کی صداقت کو کیوں نہیں دیکھا میرے عمر کی عدالت کو کیوں نہیں دیکھا میرے عثمان کی حیاء کو کیوں نہیں دیکھا میرے علی کی شجاعت کو کیوں نہیں دیکھا اور میرے حسین کی شہادت کو کیوں نہیں دیکھا اے فرشتو جہاں تم نے ان کو دیکھا تھا وہیں میرے عبدالقادر کی غوثیت کو دیکھا ہوتا اے فرشتو جہاں تم نے ان کو دیکھا تھا وہیں میرے مہین الدین کی غریب نوازی کو دیکھا ہوتا اے فرشتو جہاں تم نے ان کو دیکھا تھا وہیں تم نے محبوب الہی کی عبادت کو کیوں نہیں دیکھا وہیں تم نے حضرت اعلی حضرت کی ریاضت اور علمیت کو کیوں نہیں دیکھا اے فرشتو جہاں تم نے ان کو دیکھا تھا وہیں صدر اللہ فاضل کی فضیلت کو کیوں نہیں دیکھا اے فرشتو جہاں تم نے ان کو دیکھا تھا وہیں تم نے حضرت شیخ راحت کی ریاضت کو کیوں نہیں دیکھا اے فرشتوں جہاں تم نے ان نمرود و حامان کو دیکھا تھا وہیں تم نے نور الصفا کی قیادت و بزرگی کو کیوں نہیں دیکھا تھا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو اگر زمین میں ہم نے نمرود و حامان و شداد اور فیرون کو پیدا کیا ہے تو ان سے زیادہ ہم نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا ہے تم ان کو کیوں دیکھتے ہو ان کو دیکھ لو ان کی طرف نظر نہ کرو ان کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ ان کی آلی شاہ نمارت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے در پہ آ جاؤ تو انہیں تمہیں سب مل جائے گا اور یہ جتنے اولیاء اکرام ہیں ان سے سب ملتا اور جہاں سے سب ملتا ہے وہاں سے رب بھی ملتا جو سب دیتا ہے وہ رب بھی دیتا کیسے دیتا بڑی مشہور بات ہے اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو فرمایا ہمارے آقا کو فرمایا کہ اے محبوب اتمم تو علیکم نعمتی ہم نے آپ کو ساری نعمت دے دی اللہ کی ساری نعمت اللہ کے محبوب کے پاس اللہ کی ساری نعمت محبوب کے پاس اب نعمت کیا ہے کسے کہتے ہیں نعمت نعمت ہر شخص کے نعمت کے لیے الگ الگ چیزوں کو نعمت سمجھتا ہے چھوٹے سے بچے سے پوچھئے کہ تمہارے لیے نعمت کیا ہے تو وہ کہے گا کہ چاکلیٹ اور ٹوفی میرے لیے نعمت ہے بچہ جب بڑا ہو جائے اس سے پوچھئے کہ تمہارے لیے نعمت کیا ہے تو وہ کہے گا کہ اسکول میں ہم اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں یہ ہمارے لیے نعمت ہے جب آدمی جوان ہو جائے تو پوچھئے کہ تمہارے لیے نعمت کیا ہے تو وہ کہے گا کہ ہمارے لیے نعمت یہ ہے کہ ہماری نوکری ہو جائے ہمارا روزگان لگ جائے ہماری تجارت چل جائے یہ ہمارے لیے نعمت ہے ہر شخص کے لیے نعمت کا الگ الگ میعار ہے الگ الگ چیز کو نعمت سمجھتا دنیا کا ہر آدمی ایک چیز کو نعمت نہیں سمجھتا سب الگ الگ نعمت ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس نعمت کیا ہے آپ کے ہاں تو وہ کہیں گے کہ لوگ زیادہ بیمار پڑھیں کہ میرے ہائیں گے علاج کے لیے وکیل صاحب سے پوچھئے گا کہ نعمت کیا ہے تو وہ کہے گا وکیل کہ لوگ زیادہ جھگڑا کریں مقدمہ کریں تاکہ ہماری ضرورت پڑھیں ہر شخص کی نعمت کا الگ انداز ہے تقریر کرنے والے کے لیے کہا پوچھا جائے کہ مقرر صاحب آپ بتائیے آپ کے لیے نعمت کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ پوزادے بڑا بڑا پروگرام اور جلسہ ملے وہ میرے لیے بڑی نعمت ہے پیر صاحب سے پوچھئے کہ آپ کے لیے نعمت کیا ہے تو وہ کہیں گے زیادہ مرید بن جائیں میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے آج کل جو ماحول ہے اس کے پسے منظر میں میں بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی کے لیے نعمت الگ ہے عابد کے لیے نعمت یہ ہے کہ صواب زیادہ ملے زاہد کے لیے نعمت یہ ہے کہ جنت ملے اور عاشق کے لیے نعمت یہ ہے کہ رسول مل جائے اور اللہ فرماتا ہے محبوب ساری نعمت آپ کے پاس ہے یعنی اب جو معینہ ہے وہ نبی کی خدمت میں چلے جاؤ مانگ لو تمہیں دنیا چاہیے تو نبی کی خدمت میں مانگ لو دین چاہیے تو نبی کے پاس چلے جاؤ اقبہ چاہیے تو نبی کے پاس چلے جاؤ آخرت کی بہتری چاہیے تو نبی کے پاس چلے جاؤ اے دنیا والوں ہم نے ساری نعمت اتمم تو علیکم نعمتی اے محبوب آپ کو ساری نعمت دی اب جو مانگنا ہے اے لوگوں دنیا والوں جو مانگنا ہے میرے محبوب سے مانگو اولاد مانگنا ہے میرے محبوب سے مانگو رس مانگنا ہے میرے محبوب سے مانگو آخرت مانگنی ہے میرے محبوب سے مانگو اقبہ مانگنا ہے میرے محبوب سے مانگو حتیٰ کہ جنت مانگنی ہے میرے محبوب سے مانگو شریعت مانگنی ہے میرے محبوب سے طریقت مانگنی ہے میرے محبوب سے ولایت مانگنی ہے میرے محبوب سے حقیقت مانگنی ہے میرے محبوب سے اور معرفتِ الٰہی مانگنی ہے تو میرے محبوب سے مانگو بات تو ٹھیک ہے لیکن مانگنے کے لئے کہاں جائیں گے جہاں دینے والا نعمت لے کے بیٹھا ہے وہ ہی نہیں جائیں گے کہ جائیں گے کہ مانگیں سب نعمت نبی کے پاس ہے اب نبی کے پاس جائیں گے مانگنے کے لئے کتنی مشکل ہے ایک سال انتظار کیا تو جناب صاحبِ سجادہ سید عبد المصطفی صاحب سو ڈیوڑ سو لوگوں کو لے کے گئے نبی کی بارگاہ میں چلو مانگنے کے لئے پورا قافلہ لے کے گئے لیکن پوری قوم کو تو لے کے نہیں جا سکتے ہیں سو کو لے کے جائیں گے پچاس کو لے کے جائیں گے ایک بار مانگ کے آئیں گے بار بار کیسے مانگیں گے اب بارگاہ رسالت میں اگر ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس ساری نعمت ہے یا نبی اللہ آپ کے پاس سب کچھ ہے اب ہم کیسے آ کے مانگیں ایک بار مانگ کر کے آئے دو بار مانگ کر کے آئے بار بار ضرورت پڑتی ہے بار بار مانگنا پڑتا ہے اب کیسے مانگیں اتنا کرایا لگتا ہے جتنا مانگیں گے نہیں اس سے زیادے تو کرایا دینا پڑے گا ویزا لگانا پڑے گا پاسپورٹ بنانا پڑے گا کتنے مرحلے سے گزرنا پڑے گا تب جا کے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آپ اللہ کی نعمتوں میں سے حطا کیجئے گا تو اللہ کے پیارے محبوب نے اشارہ دیا کہ اے لوگوں اگر میری نعمت جو اللہ نے ہم کو دی ہے تمہیں لینا ہے تو ہم ایک انتظام کر دیتے ہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے اے دنیا والو ہم انتظام کر دیتے ہیں تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم کربلا میں رہتے ہو تو حسین سے لے لینا اگر نجف میں رہتے ہو تو علی سے لے لینا اگر بغداد میں رہتے ہو تو قوس العظم سے لے لینا اگر اجمیر میں رہتے ہو تو خاجہ غریب نواز سے لے لینا اگر دلی میں رہتے ہو تو محبوبِ الہی سے لے لینا اگر میری نعمت لینی ہے کچھوچا میں رہتے ہو تو مقدوم اشرف سے لے لینا اگر بہار میں رہتے ہو تو مقدوم شرف الدین سے لے لینا اور اگر یو پی میں رہتے ہو تو اعلیٰ حضرت احمد رضا سے لے لینا اگر مراد آباد میں رہتے ہو تو صدر الفاظل سے لے لینا اور اگر یہاں رہتے ہو بنگلہ دیش کے اندر رہتے ہو چاٹ گام کے اندر رہتے ہو تو ہماری نعمت نور السفا سے لے لینا نعمت نبی کی ہے نبی نے باتنے کے لیے بٹھا دیا یہاں لیتے رہو ہر جگہ والے اپنی اپنی جگہ میں لیتے رہیں میرا نائب ہر جگہ موجود ہے میرا دینے والا موجود ہے میرا بانٹنے والا موجود ہے نعمت یہاں سے لیتے رہو لیکن آپ گئے نعمت مانگی ظاہر ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے نہ نعمت نظر آ رہی ہے نہ نعمت دینے والا ہاتھ نظر آ رہا نہ نعمت دینے والا ہاتھ نظر آ رہا ہے نہ نعمت نظر آ رہی ہے بلکہ جس کے پاس نعمت ہے ان کا مزار مبارک نظر آ رہا ہے تو وہاں بھی جانے کی ضرورت ہے تو ہے لیکن وہاں جانے کے لیے ایک وسیلہ بنا دیا گیا کہ اگر نور السفا کی بارگاہ سے لینا ہے تو عبید المصطفیٰ کا ہاتھ کھامنا ہوگا عبید المصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا نور السفا کی نعمتیں ہوں گی عبید المصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا اور نور السفا کا فیضان ہوگا عبید المصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا اور شیخ راحت اللہ کا فیضان ہوگا عبید المصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا نعم الدین مرد آبادی کی ایک ہی نایتیں ہوں گی عبید المصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا عالی حضرت کا کرم ہوگا عبید المصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا اور غسل عظم کی حنایتیں ہوں گی یعنی سب ہوگا ان کا اور ہاتھ ہوگا ان کا اس لیے اس ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اس ہاتھ کو مضبوط رکھنا بھی ہوگا اب یہ آپ کا کام ہے رنگونیاں والوں کا کام ہے اس علاقے والوں کا کام ہے کہ اگر وہ دینے والا ہاتھ مضبوط رہے گا تو نعمتیں بھی بھرپور ملتی رہیں گی وہ نعمت ان کی نہیں بلکہ سب نعمت ان کی ہے بانٹنے والے وہ ہیں تو بانٹنے والے کے سامنے ہی نے ہاتھ پھیلائے جاتا ہے جو بانٹ رہا ہے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتا ہے اس کی مثالیوں سمجھئے ایک مثال سے آپ نے زنجیر دیکھی ہے نا زنجیر زنجیر سمجھتے ہیں پرانے زمانے میں دروازے میں لٹکی ہوتی تھی اسی میں تالہ بند کیا جاتا تھا سکھ کر ہاں اسی میں جب کسی کے مکان کے دروازے پر پہنچے تو پہلے کول بل نہیں ہوتی تھی اسی کو لوگ کھٹ کھٹ آتے تھے کھٹ 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 اندر سے آواز آئی کون ہے ہم پنا آئے ہیں اندر والا آکے دروازہ کھلتا وہی سکھ کر کھٹ کھٹ آنے پر کبھی سکھ کر کو گوھر سے دیکھا ہے کھٹ کھٹ آنے کے لیے کہاں پر پکڑتے ہیں اس کو وہ جو دروازے میں لگا رہتا ہے اس کو نہیں پکڑتے ہیں دروازے سے جو لٹکا رہتا ہے اس کو پکڑتے ہیں ایک کڑی دو کڑی تین کڑی چار کڑی دس کڑی بھئی اگر ہے لٹکی ہوئی تو نیچے والے کو پکڑتے ہیں نیچے والے کو پکڑ کے ہلاتے ہیں تو اندر تک آواز چلی جاتی ہے اگر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں نعمت لینی ہے عبید المصطفیٰ تو ہمارے سامنے کے بچے ہیں سید عبید المصطفیٰ تو ہمارے سامنے کے ہیں ان کو ہم نے کھیلتے ہوئے دیکھا ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا لہذا اب ان سے کیسے مانگیں لیکن یہ اسی کڑی کی آخری کڑی ہے اسی سکر کی آخری کڑی ہے پکڑنا تو انہی کو پڑے گا اگر ان کو نہ پکڑو گے تو اوپر والے ہلے گا نہیں اگر اوپر والے کو ہلانا ہے تو نیچے والے کو پکڑ کے ہلانا پڑے گا اوپر والے کو کبھی پکڑ کے ہلاؤ گے تو نہ کڑی ہلے گی نہ اس میں آواز ہوگی نہ اندر والے کو خبر ہوگی گویا اپنے پیر کو پکڑ کر کے ہلایا گیا تو پیرانے پیر کو خبر ہو جائے گی اس لیے اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلہ جو بولتایا ہے سلسلہ قادریہ سلسلہ قلندریہ سلسلہ چشتیا سلسلہ عرمی میں جو کہتے ہیں اسی کو کڑی در کڑی در کڑی اس کڑی میں سب کڑی سونے کی ہے سب کڑی سونے کی ہے اگر تمہارے خیال میں ایک کڑی لوہے کی بھی لگ گئی تو ہلانے کے لیے اس سونے کی کڑی کو ہلانے کے لیے بھی وہ لوہے کی کڑی کافی ہوگی یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیچے والی کڑی کیسی ہے کڑی تو ہے اس سے لگی ہوئی ہے اور جب اس سے لگی ہوئی ہے تو ہلاوگے تو پوری کڑی ہلے گی یہاں تک کہ پیر کی کڑی ہلایا تو پیرانے پیر تک خبر پہنچے گی اور جب پیرانے پیر تک خبر پہنچے گی تو اندر میں ہمارے آقا سرکار دو عالم احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچے گی صرف پیر کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت ہے پیر کے ہاتھ کو ہلانے کی ضرورت ہے پیر کے دامن کو ہلانے کی ضرورت ہے یہاں مانگو گے وہاں خبر ہوگی اور وہاں سے فیضان چلے گا دینے والا ہاتھ ان کا ہوگا فیضان ان کا ہوگا اللہ تعالی ہم نے تمہیں سبوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے پیروں کا دامن تھامے رہیں اور اس کڑی کو ایسا مضبوطی سے پکڑے کہ وہ کڑی چھوٹنے نہ پائے اگر چھوٹ گئی تو قیامت کے دن بڑی مشکل ہوگی اور وہی پکڑنا قیامت کے دن بھی کام ہوگا اسی سے اسی سے قیامت کے دن بھی کام ہوگا یہاں مضبوطی سے پکڑو گے تو قیامت کے دن بھی وہی پکڑ کر کے اٹھو گے ہر آدمی ہر مومن اپنے اپنے امام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے پیروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے اور سب پیر پیرانے پیر کے ساتھ اٹھیں اور پیرانے پیر مولا علی کے ساتھ اٹھیں اور ظاہر ہے کہ علی نبی کے ساتھ اٹھیں گے اس طرح سے ہم لوگوں کا رابطہ نبی سے ہو جائے گا آخر و دعوانہ الحمدللہ